بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس سیون کا میت کاج ہمارا ٹونٹی ایتھ لیکچر ہے پیج نمبر ہے فورٹی سیون چپٹر نمبر فور ہم سٹارٹ کریں گے کچھ امپورٹن دیفنیشن ہے اس کے اوپر جن کو ہم سٹیڈی کر لیتے ہیں وہ کہتا ہے اپرفیکٹ سکیر کین بیسپریس ایس دی پرولٹ آف ٹو انتیجرز آف ایکول ویلیو اسے اوپر ہماری دیفنیشن ہے پرفیکٹ سکیر کی when a number is multiplied by itself the product is known as the scare of that number means مطلب کیا اس کی بات کا وہ کہتا ہے کہ اگر ایک نمبر کو اپنے آپ سے ہی ملٹیپلائی کر دیا جائے تو وہ نمبر ایک پرفیکٹ سکیر بن جاتا ہے یعنی جیسے ٹو کو ٹو سے ملٹیپلائی کرنے تو آنسر ہمارا فور آئے گا فور ایک پرفیکٹ سکیر ہوگا یعنی جیسے ٹو کو ٹو سے ملٹیپلائی کر دیں نائن بن جاتا ہے نائن ایک پرفیکٹ سکیر بن جائے گا اسی دیکھے سے تو ہم جس بھی نمبر کو اپنے آپ سے ملٹیپلائی کر کے نیو نمبر بناتے ہیں تو وہ نمبر ایک پرفیکٹ سکیر کہلاتا ہے اس سے آگیا ہے پرفیکٹ سکیر can be expressed at the product of two integers of equal value اس کا بھی یہی مطلب ہے وہ کہتا ہے پرفیکٹ سکیر ایسی رقم ہوتی ہے جس کو ہم equal value والے دو نمبرز کے multiple کی فارم میں یا product کی فارم میں لکھ سکتے ہیں تو یہ اس کی definition ہو جائے گی نیکس پیچ پہ آ جائیں وہاں پہ ہے the numbers that forms a square when multiplied by itself is called square root of that number means جن نمبر کو ہم نے آپس میں ملٹیپلائی کر کے تو سکیر بنیا تھا وہ numbers ایک آپس میں یا اس نمبر کا سکیر روٹ کہلاتے ہیں جیسا کہ 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں 4 بنتا ہے تو 2 اس کا سکیر روٹ ہو جائے گا 7 کو 7 سے ملٹیپلائی کریں جیسا کہ نیچے mention بھی ہے اسی طریقے سے اگر آپ نیچے دیکھیں تو اس نے ایک table ہمیں دیا ہوا ہے اس میں وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے numbers جو ہم لوگ جب بھی سکیر لیتے ہیں تو وہ positive آتے ہیں 1 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں 1 آئے گا اسی طریقے سے minus 1 کو minus 1 سے ملٹیپلائی کریں تو بھی answer 1 ہی آتا ہے same continue کریں 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کرنے پر 4 آتا ہے اور minus 2 کو minus 2 سے کرنے پر multiply 4 ہی آئے گا تو اس table کو بھی اپنے study کر لینا ہے اس کے بعد نیچے اس نے table کے اندر کچھ values دی ہوئی ہیں جو کہ perfect square ہیں 1 ایک perfect square ہے 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 and 100 100 تک وہ ہمیں perfect square کی values یہاں پر بتا رہا ہے اس کے بعد pay number ہے 51 the numbers which represent the area of a square is called square numbers وہ number جو کسی square کے area کو show کریں اس کو square numbers کہلاتے ہیں یہ بھی اپنے definite ہی نگات کر لینا ہے اس کے بعد ہمارا table ہے یہ چھوٹا سا ایک table ہے اس کو آپ نے خود سے prepare کرنا ہے اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو 1 کو 1 سے multiply کرنے پر answer 1 آتا ہے اس کا square بھی 1 ہو جائے گا 2 کو 2 سے کریں گے تو 4 آئے گا یعنی آپ نے یہاں پہ جو number given ہے ان کے square find کرنے ہیں اس لیے کہ 3 کو 3 پہ کریں تو 9 آئے گا 4 کو 4 سے کریں تو answer ہمارا 16 آ جائے گا 5 کو 5 سے کرنے پر 25 بنتا ہے اس لیے کہ آپ نے تمام numbers کے square ان کو number کو آپ سے ہی multiply کر کے تو find کرنے ہیں اسی طرح سے اب آپ اس table میں بتائیں گے جیسا یہ 25 ہے تو یہ کس کس numbers کو multiply کرنے سے بنتا ہے 5 اور 5 کو multiply کرنے سے تو 5 کا square ہے 36 ہے تو یہ 6 کا square ہے 49 ہے تو یہ 7 کا square ہے تو آپ اس table میں fill کریں گے وہ numbers جن کو multiply کرنے سے یہ numbers بن رہے ہیں اس سے آگے چلتے ہیں a square puzzle fill in the squares by the continuing the pattern وہ اس نے pattern ایک دیا ہوا ہے اور آپ نے اس puzzle کو fill کرنا ہوگا تو یہاں پہ وہ بتا رہا ہے پہلا number ہے 4 ایک perfect square ہے پھر پہلا number ہے 1 وہ ایک perfect square ہے پھر 4 آ رہا ہے وہ بھی perfect square ہے پھر 9 آ رہا ہے اگر آپ اور کریں تو یہ 1 کا square ہے اس کے بعد 2 کا square آ رہا ہے پھر 9 3 کا square ہے 16 4 کا square ہے تو اس سے آگے آپ 5 کا square لگیں گے جو کہ 25 ہے پھر 6 کا square لگیں گے 36 اور 7 کا square 49 اور اس طرح سے آگے چلتے جائیں گے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آ رہا ہے 3 5 7 تو یہ number جو ہیں ان 2 2 کے difference سے آ رہے ہیں پہلا number ہے 3 پھر ہے 5 پھر ہے 7 اس کے بعد 9 11 اس طرح سے ہم اس کو continue کریں گے تو بچے یہاں تک آپ کی کچھ important information تھی جس کو آپ نے prepare کر لینا ہے یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو explain کر دیتا ہوں جو کہ ہم نے پیچھے discuss بھی کیا تھا page number ہے 50 یہاں پہ اس نے ہمیں explain بھی کیا ہوا ہے تھوڑا سا detail میں آپ دیکھ لیں 81 جو ہے وہ 9 کو 9 سے multiply کرنے سے بنتا ہے یعنی یہ 9 کا perfect scale ہے لیکن اس طریقے سے 81 جو ہے minus 9 کو minus 9 سے multiply کرنے سے بھی بنیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں 81 جو ہے وہ root ہے 9 کا بھی اور scale ہے minus 9 کا بھی اسی طریقے سے اگر کوئی اور number بھی لیا جائے positive اور negative تو اس کا answer ہم لوگ جب بھی scale root لیں گے تو وہ positive بھی آ سکتا ہے اور negative بھی آ سکتا ہے means means اگر آپ نے جب بھی scale root find کرنا ہو تو وہ both possibilities بنتی ہیں لیکن اگر اس پر کہا جائے کہ اس کا صرف positive scale root find کریں then آپ اس کو صرف positive number لکھیں گے اگلی example بھی دیکھ لیتے ہیں 10 کو 10 سے multiply کریں 100 اور minus 10 کو minus 10 سے کریں تو وہ بھی 100 آتا ہے it means 100 کا scale root جو ہے وہ 10 بھی ہو سکتا ہے اور minus 10 بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر positive صرف find کرنا ہو تو اس کا positive scale positive 10 آئے گا اسی کیسے remember that کہ اندر ہم دیکھ لیتے ہیں 49 کا scale root 7 ہے but the scale roots of 49 are 7 and minus 7 both positive ہیں لیکن positive scale root یہ ہوگا اور اگر آپ سے صرف scale root find کرنے کا کہا جائے تو آپ positive 7 اور minus 7 بھی لکھیں گے تو اس لئے کے سے ہم بتا سکتے ہیں عام طور پر ہم positive scale root لکھتے ہیں لیکن جب آپ مزید اس کو solve کریں گے ان کو discuss کریں گے تو ہم وہاں پہ positive اور negative دونوں cases لکھیں گے اسی کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی ہم کسی سے رقم کا scale لیتے ہیں تو وہ positive بن جاتا ہے positive بنتا ہے اگر positive رقم ہو تو بھی اور اگر negative ہو تو بھی جیسا کہ یہاں پہ میں نے آپ کو explain بھی کیا ہے تو جب اس کا scale root لیں گے تو وہ positive بھی آ سکتا ہے اور negative بھی possible ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر positive scale root لکھا رہتا ہے جو کہ 10 ہوگا تو hopefully یہ آپ کو definition روی کنسپس کلیر ہو گئے ہوں گے ان کو revise کر لیں پڑھ لیں یہ آپ کی higher classes کے لیے بھی بہت important ہے Thank you